اگر آپ کا جو فائر بٹن ہے وہ آپ کی فنگر کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے جیسے کہ میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں ابھی دیکھیں یہاں پہ جس سائٹ پہ یہاں پہ میں موومنٹ کر رہا ہوں فائر بٹن اسی سائٹ پہ جا رہا ہے اور بعض اوقات یہاں پہ فائرنگ بھی ہو جاتی ہے تو ایسے میں گیم کھیلنا پوسیبل نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس بٹن کو ایک جگہ پہ آپ نے کیسے فکس کرنا ہے تو بہت ہی آسان ہے اس کے لئے آپ کو سیٹنگز میں جانا ہوگا یہاں پہ تو ابھی سیٹنگز والے آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو تھرڈ نمبر پہ یہاں پہ تھرڈ نمبر پہ آپ کو کنٹرولز کا ایک آپشن شو رہا ہے آپ نے اس پہ پریس کرنا ہے یہاں پہ یہ سیکنڈ لیئر جو ہے یہاں پہ میں نے لگا رکھی ہے تو آپ نے سمپلی یہ جو فرسٹ یہاں پہ آپ کو لیئر شو رہی ہے آپ نے فرسٹ لیئر کو یہاں پہ چوز کرنا ہے تو یہاں پر فرسٹ لیئر پر کلک کرتے ہوئے کسٹومائز کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سیمپلی جو سیو والا آپ کو بٹن شہ رہا ہے سیو والا بٹن جو آپ کو شہ رہا ہے آپ نے اس پر پریس کر دینا ہے ابھی جب اس لیئر کو یہاں پر سیلیکٹ کر لیں گے تو یہاں پر آپ نے اپنے بٹن کی ساری سیٹنگز کر لینی ہے جہاں جہاں آپ نے جو چیز رکھنی ہے اور وہ تمام چیزیں یہاں پر سیٹ کرنے کے بعد سیمپلی آپ کو یہاں پر جو سیو والا بٹن شہ رہا ہے آپ نے اس پر پریس کر دینا ہے سیو والے بٹن پر پریس کریں گے تو یہ لے آؤٹ یہاں پر سیو ہو جائے گی ابھی آپ جب یہاں پر واپس جائیں گے تو یہاں پر آپ کے بٹن سیٹ ہو جائیں گے اور یہاں پر جہاں پر آپ رکھنا چاہیں گے اپنے بلٹ والے بٹن کو وہیں پر یہاں پر سیٹ ہوگا یا اگر آپ اپنی ایک الگ سے سیٹنگ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ سیٹنگز میں جا کے یہاں پہ جو تھرڈ نمبر والی لیئر ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں اس کو کسٹمائز والی بٹن پہ کلک کر کے یہاں پہ سیو کریں گے تو اس لیئر میں آپ اپنے کنٹرولز کی الگ سیٹنگ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو یہ بولٹ والی بٹن کا یہاں پہ پرابلم نہیں بنے گا آپ کی فنگر کے ساتھ نہیں جائے گا لیکن یہاں پہ جو سیکنڈ نمبر پہ آپ کو شو رہی ہے لیئر اس میں پرابلم چل رہا ہے تو پپ جی والے جلدی اسے فکس کر دیں گے تو تب تک کے لئے آپ ان دونوں کا یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یوڈیو سن دے ہوگی مزید اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو کومیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ